امام حریفہ کے لئے جمع کرنا افضل ہے کیا جمع کرنا افضل ہے تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے اچھے تعالیٰ پر لینے ہو تم ایک ہے حدیثِ قولی ایک ہوتی ہے حدیثِ فیلی تو کبھی کبھی حدیثِ فیلی سے جواز تو ثابت ہوتا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی جیسے صحیح حدیث ہے بخار شریف کی حضور پاک نے کھڑے ہو کر پشاہ فرمایا تو اب یہ حدیث ہے اور حضور کا فیل مبارک بھی ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر پشاہ فرمایا ہے لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہیں زیادہ حضور کے ہمیں یہ کہیں گے کہ بیان جواز کے لئے ہے کہ اگر کبھی کسی بندے کو تقریف ہو اے وہ شکت پیش آجائے تو کھڑے ہو کر پشاہ کر سو تو کولی جو ہے وہ تو پھر حکم ہے اس پہ بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو کول تو کول ہے اس لئے کولی حدیث کو فیلی مدل یا نین ترجیح ہوتی ہے یہ تو مسلمہ قائدہ ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں فعل رسول تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر فرماتے ہیں کہ مسئلہ صحابہ میں افتلاح میں تھا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ رگا دیتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے چونکہ امام شافی رحمت اللہ رکھتی مسلمرہ جو ہے وہ ڈاکر در وضو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مرد کا عورت کو ہاتھ رگ جائے عورت کا مرد کو رگ جائے اسی لئے آپ نے نے کہا نہیں ڈلیشن یہ سارے شافی ہوتے ہیں اس لئے وہ بیچاری عورتیں جو ہیں ہاتھ پہ دستانی چڑھاتے ہیں نہ بھی ہوتا اپنے قمیش کو لمبا کر کے لپیٹ لیتی ہے کیونکہ ہی اتفاق سے کسی مرد کو ہاتھ لگ جائے تو اس مسئلے پر صحابہ میں اختلاف تھا تو فرماتی ہے کہ میں نے آکر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ ہوتا چونکہ آپ ان کے بھانجے تھے آپ حضرت بی بی اسمہ کی بیٹے ہیں اور بی بی اسمہ بی بی آئیشہ بہنے ہیں تو بہن کے بیٹے تھے نا بھانجے تھے ان نے کہا کہ امہ جان مسئلہ ایک پوچھنا ہے صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے کہ بھئی وضو کرنے کے بعد آدمی نے اپنی بی بی کو ہاتھ لگایا بغیر کسی کپڑے کے انہیں ایسے ہاتھ لگایا تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا وہ نہ کہہ دے وضو ہے یا نہیں ہے کیا کبھی آپ کو یاد ہے کہ حضور پاک نے وضو کے بعد بی بی کو ہاتھ لگایا ہو تو بی بی آئیشہ نے فرمایا کہ ہاں حضور کبھی کبھی کسی بی بی کو وضو کے بعد بھی بوشا دے دیتے تھے لیکن وضو نہیں کرتے تھے تو مانا ہے کہ وضو نہیں کرتا تو لہذا عبداللہ البیت خیر کہ تو بات پڑھیں تو اس لیے سمجھا کرو فیبی حدیث ایک حدیث ہے ایک وضع جمع مین الحدیث ہے کیا معنی کہ دو حدیثیں آگئیں جیسے بی بی ایسا فرماتی ہے کہ حضور کو میراج پر آپ تشریف اپنے جسد کے ساتھ نہیں لے گئے ما فقط تو الفلاشی جسد رسول اللہ صلی اللہ حضور کا بدل مبارک میرے بستر دے رہا ایک لہدے کے لیے وجود آنی ہوا حضور میراج میں کیسے تشریف لے گئے تو بی بی ایسا فرماتی ہے کہ وہ روحانی میراج تو تھا کہ اللہ نے آپ مختلف کچھ خواب میں دکھلا دیا لیکن وہ جسمانی نہیں تھا اب بی بی ایسا مخالف ہے اور جمعور صحابہ اور قرآن کہہ تھا کہ نہیں حضور خود کے اسرابِ عبد ہی اور عبد کا اطلاع بھی ہوتا ہے روح الجسد معن ہوتا ہے صرف روح بھی نہیں ہوتا سارے قرآن میں دیکھ رہے ہیں جہاں بھی عبد کا لفظ ہوگا مراد ہوگا انسان اَنَّهُ لَمَّا كَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِي نَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْرًا حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَرْضَانِي الْقِتَابَ وَجَعْدَنِي نَبِیَا تو اب سارے صحابہ کہنے بھی نہیں میرا جسمانی ہے اپنے جسم مبارک اور جاگتے میں گئے ہیں اچھا حضرت معاویہ بھی قائد نہیں ہے اب محدثین نے ان کو جمع کیا کہ بھی بی بی آئیشہ کیا چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے وہ بھی تو صدیقہ ہے بنت صدیق ہے بہت الومنین ہے اور حضرت نصر دین تمہیں آئیشہ سے سیکھ سکتے ہو اتنی بڑی عالمہ ہے رکیہ ہے تو اس کے اب علماء نے جمع کیا سمجھو جمع کرنے کا معنی انہیں کہا اصل بات یہ ہے کہ حضور کو میراج ہوا ہے ہجرت سے دو سال پہلے اور بی بی آئیشہ تو بی بی نہیں بنی تھی بی بی آئیشہ بی بی بنی ہجرت گیا دو سال بعد تو حضور آپ کے وسط پہ کیسے لیٹے ہوئے تھے اس لیے ملوم ہوتا ہے وہ کوئی اور میراج ہے جس کا بی بی آئیشہ ذکر کر رہی ہے حضرت محابیہ اس وقت مسلمانی نہیں تھے جب حضور کو میراج ہوا ہے آپ تو اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر تو اس لیے ان صحابہ کی حدیث ریادہ قوی ہے جو موجود تھے تو اب انہیں جمع کر دیا کہ موابیہ بھی سچا بی بی آئیشہ بھی سچی اور باقی صحابہ بھی سچے اس کو کہتی ہیں جمع بین القولین یا جمع بین الحدیثین بی آئیشہ